اسلام علیکم نمسکار عدب ساتھیو جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بھئی کل ایک اور نیا قانون کل ایک اور نیا قانون جو ہے وہ باتی ہیں تاپارٹن لاغو کی ہے سی اے اے کا بیسیکلی سی اے اے بہانہ ہے انرسی کو لانا ہے اس بات کو ہندوستان کے تمام ان لوگوں کو سمجھنا ہوگا جن لوگ کو ہندوستان سے پیار ہے سمیدان سے پیار ہے جو چاہتے ہیں کہ منو سمیتی ہندوستان کے اندر لاغو نہ ہو جو آر ایس ایس کی برائی ہوئے ہیں بک وہ لاغو نہ ہو تو ان سب کو یہ جانا بہت ضروری ہے دوسری بات میں اس پہ کہنا چاہوں گا تین دن پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ بھئی مسجد کے اندر سیدہ ریز ہوئے آدمی کو پلیس والے کی لاتے پڑتے ہوئے آپ لوگوں نے دیکھی اب اس پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جیس پہ ظلم تو ہوا وہ نواز پڑھ رہا تھا سیدہ کے اندر تھا اپنے رب کے سامنے جھکا ہوا تھا تو اس کو بیچے سے لاتے مارنا یہ تو دھرم کے مذہب کے انسانیت کے ہندو طوبہ کے سب کے خلاف لیکن ہندوستان کے اندر کتنے مسلمانوں نے اس پہ آواز اٹھائی کتنے گیر مسلموں نے اس پہ آواز اٹھائی کتنے ہمارے جو ہے سکھ بائی جن کی کمیونٹی مطلب ٹوٹل ایک ڈیڈ پرسنٹ ٹوٹل ہے انہوں نے کتنے آواز اٹھائی اور انہوں نے کیا کہا ایک سنگھ صاحب کا میں نے سنا کہ انہوں نے یہ کہا جو وہ دیرے تھے میڈیا پر گیا تو میں نے دیکھا سنا انہوں نے کہا اگر یہی کام کسی خالصہ کے ساتھ ہوتا تو ہم بتاتے ہیں ان کو کیا ہے پھر بھی ہم سمجھنا رکھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ لیکن مسلمانوں کے ساتھ سمجھنا رکھ کے کیا کریں گے مسلمان قوم جو ہے وہ ڈر چکی ہے دب چکی ہے اور مر چکی ہے یہ زندہ نہیں ہیں اور میں ایک سو ایک پرسنٹ اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں آپ باقی کے لوگ ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں مجھے اس سے مطلب نہیں ساتھیوں میرا نام سفیر احمد چودری ہر کسی مددے پہ میں بات کرتا رہتا ہوں کچھ لوگوں کو پسند آتی ہے کچھ لوگوں کو نہیں پسند آتی ہے آج بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بھئی سی اے اے لائیں گے اس کے بعد انرسی بھی آئے گی دونوں لاز 2019 کے اندر بنائے گئے تھے اب سی اے اے پہ میں بات کر لیتیں جو آگیا ہے انرسی جب آئے گی تو ہم سب لوگ کسی کے اندر ہوں گے تو بیٹھ کر لیں گے میٹنگ کر لیں گے وہاں پر کیسے کیا ہے اس سے کیا فرق پڑے گا وہ بھی دیکھ لیں گے سی اے اے قانون کو لانے کے بعد کیا مودی جی کے پاس باہر کے لیے یہ لوگوں کے لیے گھر ہیں نوکریاں ہیں اگر ہیں تو بھائی صاحب یہ جو ہندوستان کے نوازی ہیں ان کا کیا قصور ہے وہ چاہے ہندو ہیں چاہے مسلمان ہیں چاہے سکھ ہیں چاہے ایسائی ہیں ان کا کیا قصور ہے ان کو تو گھر آپ دے نہیں پا رہے ہو ان کے تو بجلی پانی آپ دے نہیں پا رہے ہو ان کو تو نوکریاں آپ دے نہیں پا رہے ہو تو یہ جو باہر سے اتنے لاکھوں لوگوں کو سٹیزنشپ دینی ہے یہ ہندوستان کو گریب کرنے کی طرف لے گی جانا ہے ان لوگ کے لیے تو آپ کام کر سکتے ہیں جو ہندوستان کے ہندوستانی آلڑی ہیں ان کے لیے کام کرنے میں کیا تکلیف ہے وہاں پر کیوں آپ کی جو ہے وہ آپ اپنے وعدے نہیں پورے کار پا رہے آپ کہتے تھے جی دو کروڑ نوکریاں دیں گے ہر سال دس سال کی بیس کروڑ نوکریاں بات دیں گے آپ سے بیس لاکھ کروڑ تو دور بیس لاکھ تو دور بیس ہزار بھی نہیں ہوئی ہیں پورے دوستان کے لیے دیکھیں گے اس کا کیا جواب ہے ان کے پاس یہ نہیں ہے اس کے بعد میں چلتا ہوں آگے سی ایک لے کے اس سے پہلے ہم نے کیا دیکھا تھا اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا مسجدوں کو ٹوٹتا ہوا داڑیوں کو نوچتے ہوئے لوگ ہم نے دیکھے تھے داڑیوں کو پگڑ پگڑ کے جی شیر ارام کے نارے لگاتے ہو دیکھے تھے اب ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ بھی نماز کے اندر ہو آپ سہیدے کے اندر ہو آپ کو لاکھ ماری جائے کہ وہ بھی دیکھ لیا ہم نے آپ تو کچھ میرے ساتھ سے دیکھنے کے لیے بچا نہیں ہے آج سوال ہے میرا جمہو کشمیر کے مسلمانوں سے سپیشل جو رویندر انیجی کے ساتھ جا کے گانے گا رہے ہیں جو نعرے لگا رہے ہیں کہ جو کچھ کر سکتی ہے تو بی جے پی ہی کر سکتی ہے اور بی جے پی ہی دے سکتی ہے ان سے میرا بیسک سوال ہے آپ کی آواز وہاں پر مسلمانوں کو لاتے ماری گئیں نماز پڑھتے ہوئے آپ نے کسی ایک نے بھی پروٹیسٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے میں کہتا ہوں آپ نے آواز سے کنڈیم بھی کیا چلی ہی چھوڑی آپ سے وہ بھی نہیں ہوگا کنڈیم کرنا تو بہت بڑی بات آپ کرنے پائیں گے کیونکہ آپ پپٹ ہو چکے ہیں میرا سوال ہے جو مکشمیر کے مسلمانوں سے کیا آپ بھگ چکے ہو کیا آپ کا ایمان مر چکا ہے ایمان کی بات کریں تو گلت کو گلت کہنا گلت کو اپنے ہاتھ سے روکنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ گلت کو طاقت رکھتے ہو تو ہاتھ سے روکو اگر وہ نہیں طاقت رکھتے ہو تو اپنی زبان سے بولو اگر وہ بھی آپ طاقت نہیں رکھتے ہیں تو کم سے کام اس کے لئے آپ نے دل کے اندر نافت تو رکھو مجھے بتائی آپ روک تو نہیں سکے آپ مجھ سے ایک آواز نہیں نکلی آپ کو ویسے تو چلا چلا کہ آپ یہاں پر مہتی جی کے اور باتی اندر پاٹی کے نارے لگاتے ہیں لیکن آپ کے مجھ سے آواز نکلی آپ سے بات کرو جناب آپ سے آپ جو لیڈر بنے گھومتے ہیں ہمارے جو لی پنچ کے کشمیر کے وہ لوگ جو باتی اندر پاٹی کا جنڈا اٹھا کے چلتے ہیں اور نام نہات مسلمان ہیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ نے روکنے کی کوشش کی نہیں کی نہیں روک سکے آپ تو کم سے کم اس کو گلت کو ہاتھ سے نہیں روک پائے آپ تو زبان سے کہہ پائے اگر آپ کی زبان کو بھی لکوا مار گیا تو کیا اس کے لئے آپ نے دل کے اندر نفرت رکھی نہیں رکھی کسی کے آگے نت مستق ہو جائیں کسی کے آگے وہ کومیٹ ڈیویلپ نہیں ہوا کرتی اب جہاں تک یہ ایک سوال ہے جہاں تک یہ چیزیں ہیں ہم نے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بھی سپریم کورٹ کے ججز کو سپریم کورٹ کے ججز کو ریٹائرمنٹ کے بعد ایم پی گوشت ہوئے دیکھا ہے ایڈی سی بی آئی کا ننگا ناچہ ہم نے دیکھ لیا ہے الیکشن کمیشن کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتا ہے جمہو کشمیر میں تو آج دس سال سے نہیں لے پا رہا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا ہے یہ سب دیکھنے کے بعد کسانوں کو ڈلی ہریانہ بارڈر پہ مرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے یہ سب دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ کو لگتا ہے سی اے آگیا اور انرسی نہیں آئے گا تو میرے حساب سے آپ سے بڑا بیوکوف نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا ویری ساری معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے معذرت کرتا ہوں کہ میرے کوئی کڑی بھی باتیں کرنی پڑ رہی ہیں لیکن سچ یہی ہے آپ کو برا لگے یا اچھا لگے سچ یہی ہے اب جنرل پبلک جو ہے جمہو کشمیر کی میری ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے پاس یہ آنے والے لیڈر میں سے پوچھئے کیا ایک لفظ آپ نے مسجد کے بارے میں بولا کیا ایک لفظ آپ نے تب بولا جب کسان وہاں پر مارے گئے کیا ایک لفظ آپ نے بولا جب وہاں پر ننگی ناچ جو حق کی گئی شاہین باگ کے اندر گولیاں چلائیں گے اور ان کو منتری بنایا گیا میں تو بیجے بی کو مبارک دیتا ہوں پرسوں ایک مسلمان کو لات ماری اس نے نواز کے دوران تو ان کو تو ایک اور منتری مل گیا ہے اس کو تو جلدی آپ دیکھیں گے کہ بھی اس کو تو کہیں نہیں کہیں سٹی کر دے کے منتری بنا دیا جائے گا لیکن کیا ہماری آواز نکلی نہیں نکلی سی اے پہ بھی نہیں نکلے گی ہماری آواز ہماری آواز نکلے گی جب ہم شلٹر ہوم میں جائیں گے نرسی لگو ہونے کے بعد اور مسلمانوں اور اندوستان کی منرٹیز کیار رہو سمیدان کو ختم کرنے کی بات نہیں آئی دوزہ چومیس کے اندر ابسلوٹ میجرٹی ان کو دے دو ایک بار ٹو تھارٹ میجرٹی میں جائیں گے نہ سمیدان بچے گا نہ یہ الیکشن بچے گا نہ یہ الیکشن کمیشن بچے گا اور نہ ہی یہاں کی ڈیموکریسی بچے گی جس کو ہم کہتے ہیں مدر آف ڈیموکریسی ہم پوری دنیا کی مدر آف ڈیموکریسی کے جو گنگان گاتے ہیں نہ یہ بچے گی آواز اٹھاؤ آواز مو سے بات کرو اگر کر سکتے ہو اللہ تعالی نے زبان دیا تو اس سے بات کرو صرف دعاوں سے ہم دیکھتے ہیں کومنٹ کے اندر دعایں آتی ہیں صرف دعاوں سے اگر جنگیں جیتی جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جنگ نہیں لڑی ہوتی لیکن انہوں نے جنگیں لڑی ہیں اچھائی کے لیے برائی کے خلاف انہوں نے ہمیشہ جنگ لڑی ہے اور وہ جنگ اس لیے لڑی جاتی ہے کہ اپنے حقوق کو تحفظ دینا ہے اللہ تعالی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کھڑے کرتے تو کوئی دعا ان کی جوا ہوا ایسے نہیں جاتی وہ دعا جو مانگتے وہ ملتا پھر ان کو جنگیں لڑنے کیا ضرور تھی پھر ان کو آواز بلند کرنے کیا ضرور تھی تو بھائی صاحب میں آپ سے کیا مانگ رہا ہوں زبان دی ہے نا اللہ تعالی نے اس زبان کا استعمال کرو کچھ نہیں کر سکتے ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کنڈیم تو کر سکتے ہو کہ اتنے نت مستق ہو گیا ہیں اتنے مر گئے ہیں ہمارے لوگ اور ہندوستان کے وہ سیکلر لوگ اتنے مر گئے ہیں اتنے ڈر گئے ہیں مرنا نہیں ہے گیا کیا پتا ہے آپ کو کہ بہت آ جائے گی کہ کل آئے گی کہ پرسو آئے گی جب آئے گی تب آئے گی تب دیکھا جائے گا لیکن سچ بولتے رہیں گے بولتے رہیں گے بولتے رہیں گے سچ پہ ڈٹے رہیں گے ڈٹے رہیں گے ڈٹے رہیں گے اور غلط کے خلاف ہمیشہ کھڑے رہیں گے اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کس لیے پھر دعائیں مانگ رہے ہو کس لیے ترابیاں پڑ رہے ہو کس لیے نمازیں پڑ رہے ہو کس لیے کیا کر رہے ہو اگر آپ سچ کے لیے بول نہیں سکتے سچ بولنے والے کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے سچ بولنے والے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی کیا تو ٹھیک رہا ہے اگر اتنا بھی نہیں کہہ سکتے تو پھر ہم زندہ لاشیں ہیں زندہ لاشیں گمتی رہیں گی پھر وہ جو سنگھ صاحب نے کہا تھا کہ یہ قوم مر چکی ہوئی ہے اس قوم میں کوئی دم نہیں ہے یہ قوم دب چکی ہوئی ہے اس نے بالکل صحیح کہا تھا اور میں اس کے ساتھ ایگری کرتا اگر آپ کے کہیں تھوڑا سا بھی ایمان کا کوئی نور بچا ہے تو بھارتی اتنا پارٹی کا ویروت کرو ہر جگہ سے کرو پورے ہندوستان سے کرو یہ ٹو تھارڈ مجیٹی میں بھارتی اتنا پارٹی نہیں آنے چیز یہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں چار سو پات چار سو پات چار سو پات اگر چار سو سی ٹین کی آگئیں تو جناب کچھ نہیں بچنا ہے ہٹرل شائی کا راج نافذ ہو جائے گا منو سمریتی کو لانگے نافذ کر دیا جائے گا جو آر ایس 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 ایڈ گوارٹر پچاس ست پہلے کی بنا کے رکھی ہوئی ہے اگر اس کے ساتھ دینے کے لیے آپ خوشی محسوس کرتے ہیں جنڈا اٹھا کے کہتے ہیں موجی جی زندہ بہت موجی ہے تو ممکن ہے تو کھڑے رہیے بھائی ہم سے نہیں ہوگا ہمیں واپ کر گئے ہم سے نہیں ہوگا اللہ حافظ